جی اسلام علیکم آج میں پہلی دفعہ اپنے تمام دوستوں سے مخاطب ہوں اور مخاطب ہونے کی ایک وجہ بھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آج عمران خان کے کنٹیمر تلے آکے ہماری لاہور کی ایک جو صحافی تھی بہت ہی میندی ورکت جو تھی وہ جاوہک ہوئی ہیں شہید ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے جو صورتحال ہے وہ کافی گمبیر بھی ہے اور صدمے میں بھی ہیں ہم سب وہ اس وجہ سے کہ جو صدف نئیم ہیں ان سے ہماری جو وابستگی ہے پچھلے چار سے پانچ سال سے تھی وہ ہمارے ساتھ شو بیز کی بیٹ کیا کرتی تھی اور نہائی تھی وہ خلوص والی خاتون تھی ہارڈ ورکنگ تھی وہ بہت مہنتی تھی اور اپنے کام کو لے کے وہ بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوتی تھی سم ٹائمز اگر ان کا کام بہت اچھا ہوتا ہم جب ان کو اپریشیٹ کرتے تھے تو وہ بہت ہی خوش ہوتی تھی آج جس ایشو کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایشو یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے دوست صحافی حضرات ہیں جو کہ آج کا جو دھرنا ہے کو کور کر رہے تھے جن میں اخلاق باجوا صاحب کا نام آ رہا ہے اسی طرح دو تین اور جو ریپورٹرز ہیں ہمارے جن میں ایک صدف نائم بھی تھی لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہمارے صحافیوں کے لیے اور ہونا بھی ایسا نہیں چاہیے کہ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ہمارے جو چار سے پانچ ریپورٹرز تھے اور جو کیمرامین تھے وہ عمران خان کے کنٹینر کے ساتھ بھاگ رہے تھے کنٹینر کے ساتھ بھاگ کیوں رہے تھے کہ عمران خان کا انٹرویو لینے کے لیے گزشتہ شب کچھ جو یوٹیوبرز اور کچھ صحافی دوست تھے انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تو دیفنیٹلی جو ایک ریپورٹر ہوتا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے عمران خان صاحب ہماری سیاست میں ان کا کوئی ثانی بھی اگر کہیں تو یہ بھی بات مشکل سی ہوگی کیونکہ ان کی جو فین فالوینگ ہیں اس ان بیسٹ پر وہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے وہ ان کو کور کریں اور وہ کرتے بھی ہیں اسی وجہ سے ایمپورٹنس اور بھی بڑھ جاتی ہے تو اب واپس آتے ہیں صدف نئیم کی طرف چار سے پانچ صحافی بھاگ رہے تھے اور تین سے چار کلومیٹر کے بعد بھاگنے کے بعد کنٹینر کے ساتھ ساتھ جب دروازہ نہیں کھولا گیا عمران خان کے گارڈز کی طرف سے تو کچھ صحافی پیچھے بہ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں رک گئے ہیں کہ جی وہ دروازہ نہیں کھول رہے تو ہم نہیں آگے جائیں گے لیکن جو صدف نئیم تھی بدقسمتی سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں وہ اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں یا بھاگتی رہیں تو انہوں نے جو ہینڈل تھا دروازے کے ساتھ اس کو پکڑا ہے اور جو اطلاعات ہیں جو ریپورٹرز نے بتایا ہے ان کے مطابق ان کے جو کارڈز تھے انہوں نے ان کو ان کا ہاتھ چھڑایا ہے آتھ چھڑانے کے دوران ہی افسوس ناک واقعہ پیش یہ آیا کہ صدف سنبھل نہیں پائی ہیں اور گر گئی ہیں جیسے ہی وہ گرتی ہیں تو جو ٹائر ہیں کنٹینرز کے وہ صدف کے سر کے اوپر سے بزر جاتے ہیں اب اس سے زیادہ عذیت اور تکلیف جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں مجھے لگتا کہ کچھ اور ہو سکتی ہے تو صدف نے موقع کے اوپر ہی وہ جہاں بھگ ہو گئی اللہ کو پیاری ہو گئی ان کی جتنی زندگی تھی لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور دوسری بات جو کرنا میں جا رہا ہوں اچھرا میں ہم رہ رہے ہیں پچھلے کوئی چار پانچ سال سے اور صدف بھی ہماری ہمسائی تھی اور اب جب ان کی ڈیڈ باڈی ہسپٹل سے گھر لائی جانی ہے اور تدفین کے جو انتظامات ہیں ان کو دیکھے جانا ہے تو بہت بڑی ایک تعداد ہے یوٹیوبرز کی اور وہ ایسے یوٹیوبرز جن کو بالکل بھی کچھ نالج ہی نہیں ہے کہ ایک جہاں پر وفات ہوتی ہے تو اس گھر میں جا کے آپ کی ٹان کیسی ہونے چاہیے آپ کی سنداز میں بات کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر جا کر اچھی اچھی مطلب بول رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اپنی ویورشپ کے سلسلے میں اور اپنے چینل کی مونٹائزیشن یا پھر بہت زیادہ ان کو ویورشپ ملے اور اس دوران وہ جو فیملی ہے ان کو ہٹ بھی کر رہے ہیں تو خدارہ کہنا یہ تھا کہ آپ کسی بھی فیملی کو ہٹ نہیں کریں اور یہیں تک بات نہیں ہے وہاں پر جا کے ان کی فیملی میں سے کوشش کر رہے ہیں بیٹے کو اسس کریں بیٹی کو اسس کریں ان کے شہر کو یا پھر ان کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی جائے تو خدارہ صحافت جو ہے کیونکہ ہم بی ایس میس کمنیکشن کر کے آئے ہوئے ہیں ہم نے صحافت پڑھی ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایتھکس ہے جب ہم ایتھکس کو پسے پردہ رکھتے ہیں تو صحافت تو ہماری ختم ہو گئی تو گزارش یہی کرنی ہے کہ خدارہ آپ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں بلکل کریں لیکن تقدس پامال نہ کریں وہ وفات والا گھر ہے اور اطلاع کے مطابق جو جنازہ ہے نماز جنازہ تقریباً ایک بجے کے قریب یہاں پر اچھرا کے مقامی جو قبرتسان ہے وہاں پر ادا کی جائے گی اچھرا کے جتنے بھی دوست صحافی ہیں اور صدف نعیم کے جو تعلق والے لوگ ہیں جو کولیگز ہیں ہمارے شو بیس ریپورٹرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے دکھ کی گھڑی بھی ہے اور یقین جانئے ابھی تک یہ یقین نہیں ہو رہا کہ جو صدف نعیم ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں بہت دکھ کی گھڑی ہے بہت دکھ کی گھڑی ہے بہت دکھ کی گھڑی ہے